پہ وہ کٹار نہیں ہاتا سکی تو رہ گئے خیر وہ مانا تو انہوں نے اس کے والد نے کہا لڑکی کے والد نے کہ یہ ہماری بہت سی زبین ہے لیکن اس لڑکی کے ساتھ ہم نے ایک خاص معاہدہ کر رکھ اس کے بہت سے سور ہیں پورا ریور ہے اس کا تو آپ کو سور چرائنے پڑیں گے اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے مجھے بتا دیجئے کیسے چراتے ہیں جیئے دالم جو تو وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں اگلے دن سوہ سوروں کا بارہ کھول دیا گیا ان کے آگے وہ لے کے جنگل میں چلے گئے اور ان کو چراتے رہے اور یہ جو تھے ان کے شاگل یہ روتے پیٹے نالا فریاد کرتے واپس اپنے زاویے میں اپنے ڈیرے میں پہنچ گئے اور سوچنے لگے کہ ایسی کونسی ترقیب کی جائے کہ حضور کو کسی طرح سے واپس لائے جائے لیکن یہ بیچارے تو کمزور تھے لا نہیں سکتے تھے کسی بھی صورت میں تو وہ رہے ان کے ساتھ اور کبھی کبھی یہ اپنا کوئی بندہ بھیج کے ان کی حقیقت معلوم کرواتے تھے اچھا یہ میں نے دیکھا اس قصے میں جب میں پڑھ رہا تھا اسے کہ یہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں چاہے ان کے استاد سے کوئی کوتا ہی ہو جائے یہ اس میں اتنے نقص نہیں نکالتے جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پکڑا جائے نا ہم بہت خوش ہوتے ہیں یہ اچھی ہوئی اس کے ساتھ وہ دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں دکھ ایک اور چیز ہے وہ نالا و بھکا شیونت کرتے ہیں کہ میرا گروہ میرا استاد میرا بڑا اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہم خوشی مناتے ہیں کہ اچھا ہوا بڑا اس مصیبت میں مبتلا ہوا تو ہمارے بھی دکھے سے کچھ دور ہوئے اور ہمارا بھی بدلہ نکلا وہ یہ سوچتے رہے بیچارے اور ان کا منتحہ مقصود یہ بن گیا کہ ان کو کسی طرح سے دیٹلیب کرا کے وہاں سے چھڑوا کے اپنے ساتھ لیا ہے لیکن نہیں ہو سکا اور کہتے ہیں کہ وہ چھ یا آٹھ برستہ کا مجھے یاد نہیں اسی طرح رہے ایک نسارہ لوگوں کے ساتھ مل کے اور ایک نسرانی کی زندگی بس کرتے رہے اور ساتھ ان کا جو پیش آتا وہ اتنا ذلت آمیز تھا کہ آگے ان کا بس نہیں چلتا پھر ایک بزرگ ان کے دیرے پہ کوئی آئے تو انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ گزری ہے پریشانہ تو انہوں نے کہا کہ ان کی چادر ہے کوئی یا ہمجھے کہنے لگے کہ یہ لے جاؤ انہی کی چادری ہے اور ان سے کہو کہ وہ غسل کرے اور یہ اپنی چادر لپیس لیں پھر دیکھیں اللہ جو میرمانی کرتا ہے پھر اس کہانی کا اس سے یوں تعلق نہیں کہ وہ لڑکے یا وہ نوجوان یا جو شاگرد تھے ان کی چادر اپنے پیر کی لے کے گئے وہ صورت چڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ جاؤ بھاگ جاؤ یہی کہا کرتا تھے میرا آپ کا کوئی رشتہ کوئی واسطہ نہیں انہوں نے کہا جی ہمارا انسانیت کا رشتہ اور واسطہ تو ہے اس کو چوڑیے روحانیت کا نہیں رہا تو کوئی بات نہیں آپ غسل فرمائیے اس نردی میں اور پھر اس چادر کو اور پھر ہمارا کچھ باتیں کیجئے ہم آپ کے ساتھ روحانیت کی یدین کی باتیں نہیں کریں گے ایسے ہی باتیں کریں گے انہوں نے گھتا لگایا اور جب پانی میں گھتا لگا کے باہر نکڑے اور چادر لپیتی تو جیسے وہ رویا کرتے تھے اور چور مچاتے تھے ان کے اوپر کیفیت تاری ہوگی تو پھر وہ ملے اور پھر جس طرح سے ہوا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے کتا ہی یہ ہوئی کہ وہ وقت پر کسی وجہ سے الیرٹ نہیں رہ سکتے ہم اور آپ بھی جب الیرٹ نہیں رہتے ہیں ہمارے پاس وہ ڈیفنس کا ہتھیار موجود ہے لیکن وقت پر جب استعمال نہیں ہوتا تو جسے انگریزیوں میں کہتے ہیں گیب وے ہم بلکہ چاروں خانی چپ گر جاتے ہیں اور وہ موقع جو ہے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور یہ آتے رہتے ہیں میرے تایا بیمار تھے اور مرض الموت میں تاہ سے کومہ میں تھے تو کبھی وہ کومے سے باہر آ جاتے تھے کبھی پھر ان پہ وہی کفیت تاری ہو جاتی تھی تو ہم بھائی بہن ایک مونڈا سسا وہاں بیٹھ کے اٹینڈ کرتے تھے ان کو زیر کی بات ہے تو وہ میری ڈیوٹی تھی میں اس وقت کافی بڑا تھا سیکنڈ ڈیوٹ میں پڑھتا تھا تو مجھ سے وہ کہنے لگے جہاں اس میں آئے کہ یہ جو اللہ ہے یہ انسانوں کے گناہ مااف کر سکتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں یہ تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کو تو مااف کرنے میں وہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے اور غفور رحیم ہے وہ تو آدمی مانگے تو دوں کہنے کے یار یہ تو پھر بڑی ایسی بات ہے جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے چہرے پہ کچھ پشاشر کی پیدا اور میں نے ان کی خوشنودی کے لیے ویدگا تھا ہے بھائی آپ کسی بات کر رہے ہیں آپ نے خدا نہ خواستہ کون سے ایسے گناہ کی ہیں جو آپ اسنی پریشانی کے علم میں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں آپ تو بھلے چنگے نہیں ہیں ہمارے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا دیا ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں ہیں ہماری آپس کی باتیں بلکہ مجھے کرنے دو انہوں تو مجھے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو یہ خیالہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی وہ کتار یا خنجر ہاتھ سے رہ جائے اور آدمی نشانہ چوک جائے اور کبھی ہارمان جائے تو پھر آخر میں ایک بولہ ریڈیمنگ فیچر پھر ایک بہت سکون عطا کرنے والا لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی معافی مانگ کے اللہ سے توبہ کر کے پھر اسی حالت میں آ جائے جس میں وہ رکھا گیا تھا پہلے تو تو روحانیت کی دنیا کو فورٹیفیکیشن کی اس کی پسٹی بانی کے لئے یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی چوکس رہے چوکس رہنا پڑتا ہے جس طرح آپ کارخانے میں کام کرتے ہیں نا مشینیں چل لی ہوتی ہیں تو خوفناک جگہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو چوکس رہنا پڑتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ اس کے اندر نہ آ جائے یا جسم کا کوئی حصہ جو ہے اس کی لفیٹ میں نہ آ جائے اسی طرح دنیا بھی معاملات کو تیہ کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں میرے اوپر ایسا واقعہ یا ایسا حملہ نہ ہو جائے جس کے لیے میں تیار رہی ہوں اور جو میں نے آپ سے پہلے ارز کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بلند تر درجہ رکھتا ہے اور اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ وہ اس درجے کے اوپر فائٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ اب اسی سلسل میں مجھے یاد آیا ہے یہ جو کٹار کی بات ہے کہ اس میں بغداد میں ایک کوئی نوجوان تھا بہت خوبصورت نال ساز یہ جو گھوڑوں کے نال باندھا کرتے ہیں تو یہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے سنوں پہ چہاتا بھی تھا تو نال بناتے وقت تبچی ہوئی بھٹی میں سرخ شولوں کے اندر وہ نال رکھتا تھا اور پھر جیسے اس کو سنسی سے پکڑے کے باہر نکالتے ہیں اسے کورتنے ہیں وہ اس کو کسی سنی کے ساتھ یا جمہور کے ساتھ یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس سرخ نال کو پکڑ کے یوں رکھ کے کورتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شیف دیتا تھا تو لوگ اسے دیکھتے تھے وہ کہتے کہ دیوانہ ہے یا اس نے کہا اور ہاتھ پہ اسے کچھ نہیں ہوتا تو ایک شخص آیا اس نے باہر کا موسیل کا اس نے جب دیکھا کہ یہ جو نال نال بند ہے یہ اس طرح سے نال بناتا بھی ہے اور اس کا ہاتھ بھی نہیں جلتا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسا واقع ہے اس نے کہا کہ میں گلدی میں اٹھا لیتا ہوں اور اب مجھ پر ایک ایسی کیفیت تاری ہو گئی ہے کہ میں پکڑ کے کورتا رہتا ہوں مجھے کسی پلاس کی یا زمبور کی ضرورت نہیں پرسی اس نے کہا میں یہ بات نہیں مانتا یہ تو کچھ مجھے اور چیز ہے جب وہ غریب چیز لگی ہے وہ کچھ پہچان گیا کہ یہ کترار بند بھائی جو ہے اس خنجر کے استعمال کو جانتا ہے اور کسی مقام پر اس نے اس خنجر کو یا اپنے ڈیفینسیو ویپن کو بڑی احتیار کے ساتھ بڑے مناسب موقع پر استعمال کیا ایسے استانداز ہے تو ہاتھ اس نے پوچھا کہ مجھے اس کا اصل بیان کریں کہ ایسے کیسے ہوا تو انہوں نے کہا خریصہ کہ یہاں بغداد میں ایک نہائی تھی حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کیلئے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کہ وہ دونوں خرچے فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مزگار یکہ و تنہ اس بڑے پورے شہر میں رہنے لگی اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی چونکہ پردے کی پڑی ہوئی اندر رہنے والی کہ میں زندگی کیسے گزاروں تو وہ بیچاری پریدہ رنگ دریدہ موبار سرک پہ نکلائی اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے بھوکی بھی تھی پریشان بھی تھی غم زدہ بھی تھی تو وہ اس نے آ کر اس آدمی کے دروازے پر دستگی اور کہا کہ کیا تمہارے پاس چھنڈا پانی ہے پینے کو